ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ مہم صحیح صاحب میرے کرم فرما ہے میرے کارلو بات بھی ہے میں کبھی یہ لکشن کی بات نہیں کرتا ہوں اسی لکھ میں کبھی یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ مشینوں کے جیت گئے مشینوں سے چولے بھار ہوئے جائے ہمیں کہے بھائی 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 جس کو ایلکشن لڑنا ہو جائے جائے کہے کہ اس طرح مت کرو اس طرح مت کرو اس طرح کرو اس طرح نہ کرو ہمارا پارلیمنٹ اور سنبلی کی ایلکشن سے کچھ لینا دینا نہیں جائے جمعیت میں ہمارے ہی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر حکومت سکولر حکومت ہوئی چاہیے موجودہ حکومت اور جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دستور کو بدل دے اور وہ دفعات جو کسی من ابھی عقلیت کو زندہ رہنے کا حق دیتی ہیں آدادی کے ساتھ اس کو بدل داوے نکال دیں ابھی یہ طاقت ان کے ہاتھ میں لیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ کہتا ہے اللہ کی کروائے بنائیت ہے اگر نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آگئی ہم جو سیکولرزم کو ضروری سمجھتے ہیں وہ صرف اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم بحیثیت اکمدبی عقلیت کے ہندوستان میں اگر زندہ رہ سکتے ہیں تو سیکولرزم ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں ہندو اسٹیٹ بنے گا تو نہیں رہے اسلام ہماری مسجدیں ہمارے مدرسیں ہماری تہذیب ہماری زبان ہمارے تمدل ہمارے امام باڑے ہمارے قبرستان کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی اگر رہے گی صرف اور صرف سیکولرزم کی امداد ہم اسی لیے سیکولرزم کی بات کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ حکومت اس کی اٹھا ہے اور اس کی حکومت آئے گا ہمیں کوئی صرف کرنے ہوں کہ ملک اگر زندہ رہ سکتا ہے اسی طرح زندہ رہے گا یہ ملک ختم ہو جائے گا وہ ملک ہمارا ہے ہماری قربانیاں اس ملک کی آزادی کے لیے میں کہتا ہوں کہ صرف کانگریس نہیں ہے اس ملک کی کسی بھی پارٹیز کے پاس وہ قربانیوں کی تاریخ نہیں ہے کانگریس کے پاس کیا ہے کانگریس تو بنی ہے اٹھارہ سو تیراسی جہندر ایٹی تھری جہندر پہلا اجلاس اس کا اٹھارہ سو پچاسی میں ہوا ہے علماء کا زندگی ملک کی آزادی کے لیے وہ اٹھارہ سو تین سے شروع ہوئی ہے جس دن انگریس نے دعویٰ کیا تھا دلی کے اندر کہ حکومت بادشاہ سلامت کی خلق خدا کی لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اس دن حضرت شاہ ونی اللہ صاحب محدث دیل بھی کے بڑی سا افضاد ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دین ربی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک آج غلام ہو گیا اس کو آزاد کرنے کے لیے جہاد کرنا ہر ایک کے اوپر پڑ گیا یہ پہلی آواز تھی ملک کے اندر آزادی اور مولانا نے اس کے بعد یا بڑی قیمت ادا کرنی بڑی آپ کو اپنی تاریخ خوابہ اوجدات کی معلوم نہیں ہے مولانا کی جائدات خاندانی ساری انگریز نے خورت کرنی ان کو زہر دے دیا وہ اندھے ہو گئے ان کو شہر سے نکال دیا پھر کچھ لوگوں نے سفارش کی مگر وہ ایسا مرد مومن تھا ہر چیر برداشت کی مگر اپنے اس سٹین اور موقع سے یہ انجو بھی بھی جانی تھا بلکہ جب تک زندہ رہا اپنی خاندان اور اپنے شاگردوں کے اندر اس روح کو بھوٹ کر رہا وہ سن اٹھارہ سو چوبیس میں ان کا انتقال ہوا انہی کے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور انہی کے متوصلین میں سید احمد شہید رہے بریوی ان دونوں نے جھنڈے کو اٹھایا اور سن اکتیس اٹھارہ سو اکتیس میں پہلا جہاد بارا کوٹ کے میدان میں ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسگا اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کامنا مسلم پرسگا اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسگا اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کامنا مسلم پرسگا اللہ